اور آئیے اب رخ کرتے ہیں ایک بڑی خبر کی طرف گجرات پولس بھارت پاکستان کے سمدری سیمہ پر انٹرنیشنل ڈرگس نیٹورک کے وردھ سب سے بڑا ابھیان چلا رہی ہے کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر گجرات ایٹی ایس نے انٹرنیشنل ڈرگس نیٹورک کا پردہ فاش کیا گجرات پولس نے پچھلے چھے مہینے میں ہی چار سو بائیس کیس درج کر چھے سو سر سر ڈرگس مافیاؤں کو گرفتار کیا گجرات پولس کے در سے پاکستان میں مچا ہڑکم گجرات ایٹی ایس نے انٹرنیشنل ڈرگ نیٹورک کو کیا دھوست گجرات پولس کی ڈرگ مافیاؤں پر سب سے بڑی سرجکل سٹرائک سمندر کی لہروں میں گجرات ایٹی ایس اور اس کی سہیوگی ایجنسیوں کے ایک ساتھ چلائے جا رہے خوفیہ آپریشن سے ڈرگ مافیاؤں حیران پریشان ہے بھارت پاکستان کے بیچ انٹرنیشنل مارین بورڈر لائن آئی ایم بیل پر گجرات ایٹی ایس کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر اتحاس کے سب سے بڑے جوائنٹ آپریشن کو انجام دے رہی ہے بھارت کے دشمن بھارتیہ سیما میں ڈرگز لے کر پرویش کرے اس سے پہلے ہی بیچ سمندر میں پاکستانی تسکر رنگے ہاتھ دھرے جا رہے ہیں گجرات پولیس نے ڈرگز کے خلاف سب سے بڑی اور دمدار محیم چھیڑ رکھی ہے گجرات پولیس نے پچھلے چھے مہینوں میں ڈی پی ایس ایکٹ کے تہت 422 کیس رجسٹر کیے ہیں قریب 667 ڈرگ مافیاؤں کو جیل کے حوالے کیا ہے اور 25,699 کلو ڈرگز زپد کیے ہیں جس کی قیمت انتراشتری بازار میں لگ بھک 5,000 کروڑ روپے ہے اب تک پچھلے دو سالوں میں تیس پاکستانی، سترہ ایرانی، دو افغانی اور ایک نائجیریا ناغری کو گرفتار کیا گیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یدی اتنی بڑی تعداد میں ڈرگز بھارت میں آ جاتا تو نہ جانے کتنے یواؤں کی زندگی ڈرگز کی لکھ میں پڑھ کر برباد ہوتی اور بھارت سے نشیلے پدارتوں کی کمائی کے روپ میں کروڑوں روپے پاکستان پہنچ جاتے جس کا استعمال بھارت کے خلاف آتنگوادی گتی ویڈیو میں کیا جاتا گجرات پولیس نے نہ کئول ڈرگز کو پکڑا ہے بلکہ پورے نیٹورک کا بھنڈا فور کیا ہے ایرانی ڈرگ مافیا جو پاکستانی ڈرگ مافیا کے ساتھ اپنا مال بھارت بھیجتے تھے وہ سبھی انترازشتریہ مافیا بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ اگر ان کی ناوی گلتی سے بھارت پاکستان سیما پر پہنچ جاتی تو گجرات ایٹی ایس اور کوش گارڈ کی ٹیمیں انہیں پکڑ لیتی گجرات پولیس سمندر کے بیچوں بیچ دن رات کام کر رہی ہے کئی دنوں سے تلاشوی ابھیان چلا رہی ہے اپنی کارک کو شلطہ اور تقنیقی نگرانی کو بہتر کر رہی ہے سب سے وشیش روپ سے گجرات راج دیش کا پہلا راج ہے جس کی اپنی نار کو انام نیتی ہے جس کے تحت مخبیروں کو بڑی رقم میں پورسکرت کیا جاتا ہے اور ان کے نام بھی گوپنیا رکھے جاتے ہیں جو لوگ آج ڈرگ مافیا کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ گجرات ایٹی ایس کو بھی جانکاری دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھارت کی سیما پر جا کر اور بھارتیہ جیل میں سڑنے سے بہتر ہے کہ پولیس کو سوچنا دی جائے اور پورسکار حاصل کیا جائے گوپی گھانگر اور سورپ بکتانیا کے ساتھ آج تک بھی رو